اسلام علیکم مزیدانے میں نے آپ کو آپ کے دوست آپ کے بھائی تھی ہے بجاس کا سلام بہت زبردست انوپرچنیٹی دے رہا ہوں بہت زبردست انوپرچنیٹی یہ لانگ ان رن ہے لیکن بہت فائدہ مند ہے ہے لانگ ان رن لیکن بہت فائدہ مند ہے اور جتنی فائدہ مند یہ ابھی لگ رہی ہے یہ اتنی ریفلیکٹ بھی ہوگی انشاءاللہ آج سے چند مہینوں پہلے میں نے اپنے ہی دوست کو تاج ریفیدنشیا میں ایک ویلہ جو ہے وہ میں نے بک کروا کے دیا تھا وہ سردہ تین کروڑ کا ویلہ تھا اور ڈسکاؤن کے بعد اس کی ویلیو ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپے تھی اور آج جو میرے پاس سے ایک پیمنٹ پلان ہے وہ چار ملے کا سردہ چار ملے کا بلکہ چیک ہے فور پنٹ فائی ویرز کا اس کا پیمنٹ پلان ہے اور اپروکسیمیٹلی چار ملے کیونکہ بیس فٹ فرنٹ ہے پنٹالیس فٹ اس کی بیک ہے یہ فور بیڈروم ہے چار ملے ایمی بھی ہم اس کو سردہ چار ملے بھی کہہ سکتے ہیں چار سردہ چار ملے کا ایک ایک پاکسیمیٹ یہ ویلہ ہے جو کہ تاج ریفیدنشیا کی منیجمنٹ آپ کو اسٹرونمنٹ پر دے رہی ہے اور یہ آپ کو پڑے کا کچھنے کا سوا کروڑ روپے کا اور یہ سارے کے سارے پیسے آپ نے کس میں دینے ہیں کسٹوں میں دینے ہیں سارے چار سال کا پیمنٹ پلان ہے ڈاؤن پیمنٹ ہے اس کی پچھت ساس لاکھ پچاس ہزار پی ہے کنفرمیشن سات لاکھ پچاس ہزار پی ہے ہر تین مینے بعد جو آپ کی اسٹرونمنٹ بنتی ہے وہ چار لاکھ بیس ہزار پی بنتی ہے اگر آپ اس کو اوورال ڈیوائٹ کر دیں چار لاکھ بیس ہزار کو ڈیوائیڈل پی تھری کر دیں تو ای گیس یہ پر منت ایک لاکھ بیس یا ایک لاکھ تیس ہزار مہینہ کس بنتی ہے لوکل پاکستانیز میں بہت سارے لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں بہت سارے اوورسیز پاکستانیز ہیں جن کا پلان پانچ سال یا دس سال بعد یہاں پر آکے رہنے کا ہے ان کو ایک گھر چاہیے ان کے لئے تو سنہرہ موقع ہے کہ پندہ لاکھ روپے کی ڈاؤن پیمنٹ کی ہر مینے اپروکسیمیٹلی سبہ لاکھے ڈیوڑھ لاکھے کس دیتے رہے تاری زیدنشیا میں سڑے چار مرلے کا اپروکسیمیٹ جو ہے اوورال ویلا وہ ان کا بک ہو چکا ہے سڑے چار سال کا پیمنٹ پہنا ہے ایک ایسی چار مرلے کا ویلا اگر میں غلط نہیں ہوں کیونکہ اس کی ڈیمینشنز ہم نکال لیتے ہیں ڈیمینشنز اس کی میرے پاس آ رہی ہیں اوورال بیس پنتالیس کی بیس پنتالیس کو ہم ابھی کلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ بیس فوٹ فرنٹ ہے پنتالیس فوٹ بیک ہے یہ نو سو سکیٹ فوٹ کا بنتا ہے ٹکسی میں دو سو پچیس کر رہے ہیں تو یہ اگزیکلی چار مرلے کا ویلا بنتا ہے ایک ایسی جگہ ایسی سوسائٹی جس نے سڑے تین مرلہ کا ویلا جو ہے اپروکسیمیٹلی وہ کچھ ٹائم پہلے ایک کروڑ 35 لاکھ روپے کا دیا ہے جو کورڈ ایڈیا اس کا میں خواہ سے بانہ سارے بانہ سو سکیٹ فوٹ بنتا ہے اپروکسیمیٹ فگر بتا رہا ہوں یہیں پر سوہ کروڑ روپے میں میں آپ کو دینے جا رہا ہوں ایک چار مرلہ کا ویلا اسٹالمنٹس کے اوپر جس میں آپ نے پنگنا لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہے باقی پیسے کس طور میں دینے ہیں سارے چار سال کا پیمنٹ پہنا ہے جرنی کلیر کرنے کے بعد سوہ کروڑ پی میں آپ ایک چار مرلہ کے ویلا کے مالک بنتے ہیں جو کہ تار ریلینشیا ایک نو سی اپروڈ ہافسنگ پروجیکٹ میں آپ کا ویلا ہوتا ہے جو کہ ابھی بھی کافی زیادہ جو ہے فوٹ فالو ہاں پر کریٹ ہو رہا ہے بڑا زبردست بنا ہوا ہے میرا اکثر ماں پر چکر لگتا ہے شام کو میں دوستوں کے ساتھ جاتا ہوں تو میں تار ریلینشیاں جا کے بیٹھتا ہوں مین اوورال میرے پہلا کمرشل ان کا تیار ہے وہاں پر کوئٹہ بنا ہوا ہے وہ رش میں ہوتا ہے ہر وقت وہاں مین جو ہیں ان کی مین گیٹ تیار ہو رہا ہے گیٹ کمیٹی ہے سیکیورٹ ہے ہر وقت سیکیورٹی وہاں پہ تارید نیچے میں دیکھتا ہوں گمری ہوتی ہے بلکل شروع میں کمرشل ہیں چار چار اٹھ ہٹھ مڈلا کے وہ جب بن کے ایک ویلیو نکالیں گے آپ سوچ نہیں سکتے مین گولیوارت سے آ رہا ہے ڈیفرنٹ سیکٹر ہیں گھر بن رہے ہیں گھر بن چکے ہیں لوگ رہ رہے ہیں بلکل جیسی باہر نکلتے ہیں سیدھا تکر ہوئے آپ اسلام بات کے سیڈی ایفوٹین ہے بلکل کے ساتھ جوڑا ہے اب باہ انٹرنیشنل ہسپیٹلز قریب ترین ہیں جیسی روڈ سے آپ کا موٹر ویم ایم ٹو قریب ترین ہے اسلام باتی سرنگر ہائیوہ قریب ترین ہے اسی راستے سے آپ بیکسرن پر اپ کنٹری سلور سٹی جا سکتے ہیں وہاں سے آپ تھلیاں کو کنیٹ کر سکتے ہیں وہاں سے ایک اپنے بلکہ سیڈی ایفوٹین ہے اگر آپ آج ہی اپنا بلک کرواتے ہیں تو آپ کے لئے اندر لونگر ننگ بہت فائدہ منی انویسمنٹ ثابت ہو سکتی دو میان رکھے گا اپنے مصرح خیال رکھی گا سٹے ٹونے تس اللہ حافظ